السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اقرام حد الحافظات پشاور شاہر ورسط جماعت خاص سادوم مضمون تفسیر سبق نمبر آٹھ سورہ مریم تفسیر کی طرف دیکھیں ترجمہ ہم نے پہلے ویڈیو میں پڑھ لیا تھا اب ان آیات کی تفسیر کی طرف دیکھیں ایک کس نمبر آیت ہیں قَالَ كَذَلِقَ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ حَيُّن اس کے بعد یہ حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ جاری ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے اس کے گربان میں پونکا اور انہوں نے اس سے یہ خوشخبری دی کہ آپ کو جو ہے ایک بیٹا عطا کیا جائے گا تو انہوں نے کہا کہ یہ کس طرح ہوگا تو یہاں پر حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مجھ پر آسان ہے اور یہ لوگوں کے لئے ایک نشانی ہوگی اور میری طرف سے رحمت ہوگی اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ جو ہے وہ پورا ہونے والا ہے اب یاور فرماتے ہیں فَحَمْلَةُ فَنْتَبَذَتْ بِهِ مَقَانًا قِسِيَا یاور فرما رہے ہیں کہ فرشتے نے پونک مار دی تو ان کے جو ہے وہ حمل ٹہر گیا فَنْتَبَذَتْ بِهِ مَقَانًا قِسِيَا یعنی جب وضع حمل کا وقت قریب آیا تو شرم کی وجہ سے سب سے علایدہ ہو کر کسی دور مکان میں چلی گئی شاید یہی وہ جگہ ہے جسے بیت اللہم کہتے ہیں اور یہ مقام بیت المقدس سے آرد میل کے فاصلے پر ہیں فَأَجَاءَ الْمَقَازُ عِلَاجِتَ اِنَّقْلَا قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتْتُ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيَمْ مَنْسِيَا یہاں پر جب ان کو دردزہ شروع ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے موت کی تمنہ کی حضر مریم علیہ السلام نے موت کی تمنہ کی تو یہ موت کی تمنہ کرنا اگر دنیا کے غم کی وجہ سے تھا تب تو ان پر حال کا غلبہ تھا تو اس کو عذر جو ہے وہ کہا جائے گا جس میں انسان جو ہے وہ مکلف نہیں رہتا اور اگر غم دین سے تھا کہ لوگ جو ہے وہ بدنام کریں گے تو شاید مجھے اس پر صبر نہ ہو سکے تو بے سبری کی معصیت میں جو ہے اس کو ابتلاہ ہوگا یعنی ان کا امتحان ہوگا موت سے اس معصیت کی حفاظت رہے گی تو ایسی تمنہ جو ہے ممنون نہیں ہے یعنی اس صورت میں پھر موت کی تمنہ کرنا صحیح ہے اور اگر شک ہو کے حضرت مریم علیہ السلام کو جو کہا گیا کہ تم کہہ دینا کہ میں نے نظر کی ہے تو انہوں نے نظر تو نہیں کی دی تو جواب یہ ہے کہ اس سے یہی حکم بھی مفہوم ہو گیا کہ تم نظر بھی کر لینا اور اس کو ظاہر بھی کر دینا یہاں پر فرماتے ہیں کہ درددہ کی تکلیف سے جو ہے ایک کجور کی جڑ کا سہارا لینے کہ اس کے لینے کے لیے وہ اس کی قریب جا پہنچی تو اس وقت درد کی تکلیف تھی ان کو اور تنہائی بھی تھی اور ضرورت کا سامان بھی نہیں تھا اور سب سے بڑھ کر ایک مشہور اور صاف عورت کو دینی حصیت سے آئندہ بدنامی کا خوف اور در جو ہے وہ بے اچین کیے جا رہا تھا تو اس غم اور استراب کی وجہ سے انہوں نے یہ کہا کہ یا لیت نمیتو قبل ہادا وکنتو نسیم منسیا آگے جو ہے یہاں پر فرماتے ہیں کہ وہ مقام جہاں حضرت مریم علیہ السلام کجور کے نیچے تشریف رکھی ہوئی تھی تو وہ کچھ بلند تھی اور اس کی نیچے سے پھر اسی فرشتے کی آواز سنائے دی کہ غم اور پریشان مت ہو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہر قسم کا ظاہری اور باطنیت منان جو ہے وہ حاصل ہوگا اور نیچے کی طرف دیکھ اللہ تعالیٰ نے کیسا چشمہ یا نہر جاری کر دی یہ تو پینے کے لیے پانی ہوا اور کانے کے لیے اسی کجور کے درخ کو ہلاو یعنی اس کے شاخوں کو ہلاو پکی اور تازہ کجوریں ٹوٹ کر گریں گی آگے فرماتے ہیں یعنی تازہ کجوریں کاؤ اور چشمے کے پانی سے سہراب ہو اور پاکی تھا بیٹے کو دیکھ کر جو ہے آنکھیں ٹھنڈی کرو اور آگے کا غم نہ کرو اللہ تعالیٰ سب مشکلات کو دور کرنے والا ہے یہاں پر فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے تم سے سوال کر بھی لیا تو اشارے وغیرہ سے جو ہے وہ ظاہر کر دینا کہ میں روزے سے ہوں اور مزید گفتگو میں نہیں کر سکتی اور ان کے دین میں جو ہے یہ نیت درست تھی مطلب پہلے زمانے میں نہ بولنے کی نظر ماننا وہ صحیح تھا یعنی نہ بولنے کا روزہ بھی جو ہے وہ رکا جاتا تھا ہماری شریعت میں ایسی نیت کرنا یہ درست نہیں ہے یہاں پر فرماتے ہیں فَلَنْ أُكَلِّمَلْ يَوْمَا إِنْسِيَا انسیہ کی قیت شاید اس لئے لگائی کہ فرشتے سے بات کرنا منع نہیں تھا بلکہ انسان سے بات کرنا جو ہے وہ منع تھا فَأَتَدْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُوا لَقَجْتِ شَئَنْ فَرِيَا یعنی جب بچے کو گوت میں اٹھائی ہوئے اپنے قوم کے سامنے آئی تو لوگ جو ہے اسے دیکھ کر حیران لے گئے کہنے لئے کہ مریم تُو نے غضب کر دیا اور یہ چیز کہاں سے لے آئی اس سے زیارہ جھوٹ کا توفان اور کیا ہوگا کہ ایک قواری لڑکی جو ہے وہ بچہ پیدا کرے یعنی بدگمان ہو کر قوم کے لوگ بدگمان ہو کر کہنے لگے کہ تیرے ماں باپ اور خاندان والے ہمیشہ سے نیک رہے ہیں تجھ میں یہ بری خصلت کہاں سے آئی اور اچھو کہ اولاد کا برا ہونا یہ تو قابل تعجب ہی بات ہے اور ان کو یہاں پر جو ہے اخت حارون کہا تو مریم کو اخت حارون اس لئے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بائی حضرت حارون علیہ السلام کی نسل سے تھی تو گویا اخت حارون سے مراد اخت قوم حارون ہوئی یا اخت حارون کے ظاہری مراد لیے جائے جیسے کہ بعض احادیث سے ظاہر ہیں یعنی مریم کے بائی کا نام حارون تھا جیسے ہمارے زمانے میں رواج ہیں یعنی مریم علیہ السلام نے ہاتھ سے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ خود اس سے پوچھ لو تو یہاں پر جو ہے انہوں نے کہا یعنی ہم اس بچے سے کیسے پوچھ لے یہ تو گود میں بچہ ہیں ہم اس سے کیسے سوال کر سکتے ہیں تو قوم کی طرف سے یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے گویا کر دیا یعنی اس کو بولنے کی طاقت عطا کی آپ نے اس وقت جو کچھ فرمائے اس میں تمام غلط اور فاسد خیالات کا رد تھا جو آئندہ ان کی نسبت جو ہے وہ قائم ہونے والے تھے کہ میں بندہ ہوں اللہ کا یعنی خود اللہ کا یعنی خود اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں ہوں جیسے کہ اب لوگ نسوارہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں یعنی جب تک زندہ رہوں جس وقت اور جس جگہ کے مناثب جس قسم کی نماز اور زکاة کا حکم ہو تو اس کی حقوق کا جو ہے رعایت کے ساتھ برابر ادا کرتا رہوں گا آگے فرماتے ہو اور زکاة کو جو ہے وہ ادا کرتا رہوں گا تو یہاں پر جو ہے باپ کوئی نہیں تھا تو اس لئے صرف ماں کا نام لیا اور فرمایا کہ اس جملے کی ہمارے جملہ پہلے حضرت یہی علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا فرق صرف اتن ہے کہ وہاں خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلام تھا یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے وہی بات دریا فرمائی نیس سلامون اور اس سلامون کا فرق بھی قابل لحاظ ہیں ذالک عیسیٰ بن مریم قول الحق اللذی فیہم ترون یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہود اور نسوارہ کے بےہودہ خیالات میں افرات اور تفرید کا یہ عالم تھا کہ نسوارہ نے تو تعظیم میں اتنی زیادتی کی کہ ان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا اور یہود نے ان کی تظلیل میں یہاں تک کہہ دیا کہ وہ یوسف نجار کی ناجائز اولاد میں ہیں ماد اللہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں غلط کاروں کی غلطی بتلا کر اس کی صحیح حصیت ان آیات میں واضح فرما دی کہ یہ عیسیٰ بن مریم ہے قول الحق اللذی یہاں پر قول الحق بفتح علام اس کی واضح ترقیب نہیں ہوئی یہ کہ اقول قول الحق اس کی اصل ہے اور بعض قراتوں میں قول الحق بزم علام ہے تو اس صورت میں مراد یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود قول الحق ہے جیسے ان کو قلمت اللہ کا لقب بھی دیا گیا کیونکہ ان کے پیدائش بلا واسطہ سبب ظاہری کے صرف اللہ تعالیٰ کی قول سے ہوئی یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جس کام کے کرنے کو چاہتے تو اس کے لئے کن کہہ دیتے ہیں ہر چیز موجود ہو تو اسے بیٹر پوتر کی کیا ضرورت ہے تو یہاں پر جو ہے فرمانے کی جس چیز کو اللہ تعالیٰ کن فرما دیتے تو وہ یکون ہو جاتا ہے تو ایسے قادر مطلق کے لئے کیا مشکل ہے کہ ایک بچے کو بغیر باپ کے پیدا کر دے اگر عیسیٰ علیہ السلام اگر عیسائی خدا کو باپ اور مریم کو ماں کہتے ہیں تو معاذ اللہ یہ تعلقات جو ہے وہ زنا کے وہ اقرار کریں گے آگے فرماتے ہیں یعنی آج تو جبکہ سننا اور دیکھنا ان کے لئے فائدہ منتنا لیکن پھر بھی اندے اور بہرے بنے ہوئے ہیں اور قیامت کے دن جب سننا اور دیکھنا ان کو کچھ فائدہ نہیں دے گا آنکھیں اور کان جو ہے وہ کل جائیں گے اس وقت وہ باتیں سنیں گے کہ جن سے جگر پٹ جائیں گے اور وہ منظر دیکھیں گے جن سے چہرے ان کے سیاہ ہو جائیں گے کافر جو ہے ان کو پچھتانے کے بہت موقع پیش آئیں گے آخری موقع وہ ہوگا جب موت کو جو ہے وہ مینڈے کی صورت میں لا کر جنت اور دوزخ کے درمیان سب کو دکھا کر زبق کیا جائے گا اور ایک آواز ہوگی کہ جنتی جنت میں اور دوزخی لوگ دوزخ میں ہمیشہ کے لئے رہ جائیں اس کے بعد کسی کو موت نہیں آنے والی تو اس وقت کافی لوگ بالکل نامید ہو کر حسرت سے ہاتھ کاٹیں گے اور اس طرح جو ہے یعنی اس وقت انہیں یقینی کہ واقعی ایسا دن آنے والا ہے اور وہ غفلت کے نشے میں مخمور ہوں گے یعنی نشے میں ہوں گے اور بڑی باری بھول میں پڑے ہیں کاش اس وقت آنکھیں کلتے اور اپنے نفع اور نقصان کو سمجھتے اس دن پشتانے سے جو ہے افسوس کے فیوائن کو کچھ حاصل نہیں ہوگا یعنی کسی کا ملک باقی نہیں رہے گا یعنی کسی کی ملکیت باقی نہیں رہے گا ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جائے گی اور وہی بلاواستہ حاکم ہے جس چیز میں جس طرح چاہے اپنی حکمت کے مطابق تصرف کرے گا صدق اللہ لزی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ